آج لوگ کوئٹہ کراچی اور پرے ملک اور بیرونے ملک سے بھی آئے ہیں تو بشک مجھے چوڑ لگی ہے لیکن بطور لہوری ہوتے ہوئے ہمیں یہ ناز ہے کہ بابا جی ہمارے شہر میں ہے اور ہمیں فقر ہے اس پہ بابا جی بھی تو ویل چہر پہ تھے انہوں نے ختم نبوت ناموسے رسالت پہ پیرا دیا تو میں تو پھر بھی کھڑا ہوں مشکلات تو نہیں آرہی نہیں کوئی مشکلات نہیں ہے اور یہ مرکز ہے مرکز کے اندر ہر بندے کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے جیسے اس سے بڑھ کر کسی اور سے پیار کی ہے ہی نہیں جا رہا جو لوگ کہتے تھے نا کہ ساتھ بھئی کے خلاف باتیں کرتے تھے یا تحریک کے خلاف باتیں کرتے تھے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو تم لوگ نیوئیئر پہ یا بڑی جگہ پہ سجاتے ہو بڑے معاملات کرتے ہو بہت معاملات کرتے ہو آ کے ایک دفعہ نظر ادھر بھی دیکھو بے شک تم بنی گالا سے دیکھ رہے ہو بے شک تم لنڈن سے دیکھ رہے ہو ایک ویڈیو کول کروال ہو ادھر دیکھو لنڈن تو وہ گیا ہوئی ایکس فورڈ یونیورسٹی وہ اس نے ادھر ہی رہا ہے ٹینشن نہ لیں اس کی وہ اب اس کو پتا چل گیا ہے لاہور بھی پنجاب بھی پاکستان بھی اب بائک والوں کا ہے یہ ملک اسلام کے نام سے بناتا ہے انشاءاللہ اس ملک میں اسلام والے ہی رہیں گے اسلام والی اس ملک کو حکومت کرتے ہیں پتھارہ سال کی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کیا بات ہے بابا جی کا فیضان ہے بس بابا جی کا فیضان ہے بابا جی کا فیضان یہ فون پہ بیل بھی آپ نے بابا جی کی لگائی ہوئی ہے جی ہم الحمدللہ ہر چیز ہماری زندگی بابا جی کے نام کوئی انگلیس ٹیون کیوں نہیں لگائی ہوئی یہ کوئی جیسے لوگوں نے انڈین گانے لگائے ہوتے ہیں انگلیس ٹیونز لگائی ہوتے ہیں آپ نے بابا جی کی تقریل لگائی ہوئی ہے ٹیون پہ بھی جی میں الحمدللہ کولی لیول کا بھی سٹوڈنٹ ہوں لیکن ہمیں بابا جی نے جو شعور دیا انہوں نے بچتایا بیٹا کہ یہ فرنگیوں والی جو زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں زندگی صرف وہ ہی ہے جو اسلام کے نام پہ ہے کون سے کالیج میں بڑھتے ہیں میں کپس کالیج کا سٹوڈنٹ ہوں نہور میں وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں دین کا الحمدللہ الحمدللہ کام کرتے ہیں اور کئی دوستیں بابیں وہ باتیں بھی کرتے ہیں لیکن الحمدللہ جب عمل دیکھتے ہیں تو پھر وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ پوری کر کے رہتے ہیں بابا جی اور علامہ اقبال یہ دونوں ہیں تو ان سے یہی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ کلم تیرے ہیں اور بابا جی فرماتے ہوتے تھے کہ دین نل جڑا پنگا لیندہ دین پھر انہوں چھڑ دا نہیں دین کی عمر اٹھارہ سال ہے لیکن باتیں ماشاءاللہ بڑی بڑی کر رہی تھے پولیٹیکل حوالے سے بھی انہوں نے بڑا اچھا موقع دیا بنی گالا کے حوالے سے بات کی اور لندن کے حوالے سے بھی بات کی اور مطلب ایک ہیٹ میں سمجھا دیا کہ اس وقت پنجاب سے لے کے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ لبائک کی صدایں آ رہی ہیں اب بتائیے گا کمنٹ بوکس میں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور انتظامات کے حوالے سے ہم نے جن لوگوں سے انٹرویوز کیے سب مطمئن ہیں کہ انتظامات بہت زبردست ہیں ہر ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں کیمرمن دکھا سکے ان کے پاؤں میں راڈ ڈلے ہوئے ہیں اور یہ اس حالت کے اندر اس مرد مجاہد علامہ خادم حسین رزویر احمد اللہ لے کے عرص پہ آئے ہیں کہاں سے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام لے گو وآلیکم ہم کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کا نام محمد ذلکر نینات تاری کیا کرتے ہیں آپ میں تی ال پی کا ورکر ہوں ورکر ہیں اس کنڈیشن کے اندر یہ مطلب آپ کے یہ دکھائیں یہ دیکھیں جی کیا کنڈیشن ہے بھائی کی بچہ ہے چھوٹا بھائی ہے ہمارا اس کنڈیشن کے اندر کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو کہاں سے آئے ہیں میں لاہور سے آئے ہوں جی دیکھیں بابا جی فرماتے تھے یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپڑ کر در و دیوار کے ساتھ تو یہ صرف بابا جی کی جو عشق رسول ہے یہ اس کا فیضان ہے آج لوگ کوئٹہ کراچی اور پورے ملک اور بیرونے ملک سے بھی آئے ہیں تو بشک مجھے چوڑ لگی ہے لیکن بطورے لاہوری ہوتے ہوئے ہمیں یہ ناز ہے کہ بابا جی ہمارے شہر میں آئے اور ہمیں فقر ہے اس پہ اور اگر ہم بابا جی کے اس مبارک پہ نہیں آئیں گے تو کون آئے گا تو ہمیں خود کو بھی آتی ہے کہ یہ چیزیں نہیں کوئی بھی بابا جی بھی تو ویلچہر پہ تھے انہوں نے ختمے نبوت ناموسے رسالت پہ پیرا دیا تو میں تو پھر بھی کھڑا ہوں کیا ہوا کیا تھا یہ بیسک میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا جی کیسے یہ گر گیا تھا میں ابھی کیا کنڈیشن ہے ابھی ڈاکٹر سے رجوع کی ہے وہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ارس پہ تین دن ادھر ہی رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ کیا جو شو جذبہ انتظامات آپ کو کیسے لگ رہے ہیں یہ جو اورنج لائن ٹرین کے پلرز کو سجا دیا گیا ہے اور گلیوں کو سجا دیا گیا ہے سامنے خیمے لگے ہیں جہاں پہ لوگ باہر کے شہروں سے آ رہے ہیں باہر کے ملکوں سے آ رہے ہیں کل ہم نے ایک بھائی کا انٹرویو کیا کوئی یورپ سے آیا ہوئے تھے بابا جی کے ارس کے لئے یورپ سے تو کیسے انتظامات لگے ہیں آپ کو رہائش کے حوالے سے کھانے پینے کے حوالے سے جی ماشاءاللہ انتظامات تو نہیں آ رہی نہیں کوئی مشکلات نہیں ہے اور یہ مرکز ہے مرکز کے اندر ہر بندے کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے جیسے اس سے بڑھ کر کسی اور سے پیار کیا ہی نہیں جا رہا اس طریقے سے ڈیل کیا جاتا ہے اور پچھلے سال سعاد بھائی جیل میں تھے آپ کو پتہ ہے اور لیٹ آئے جیل سے لیکن اس سال سعاد بھائی بھی آ گئے تھے اور کافی اچھے معاملات ہیں اور جو لوگ کہتے تھے نا کہ سعاد بھائی کے خلاف باتیں کرتے تھے یا تحریک کے خلاف باتیں کرتے تھے میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ لاہور کو تم لوگ نیوئیئر پہ یا بڑی جگہ پہ سجاتے ہو بڑے معاملات کرتے ہو بہت معاملات کرتے ہو آ کے ایک دفعہ نظر ادھر بھی دیکھو بے شک تم بنی گالا سے دیکھ رہے ہو بے شک تم لنڈن سے دیکھ رہے ایک ویڈیو کول کروا دیکھو لنڈن تو وہ گیا ہو ایکس پورڈ یونیورسٹی وہ اس نے ادھر ہی رہا ہے ٹینشن نہ لیں اس کی وہ اب اس کو پتا چل گیا ہے لاہور بھی پنجاب بھی پاکستان بھی اب لبائک والوں کا ہے یہ ملک اسلام کے نام سے بناتا ہے انشاءاللہ اس ملک میں اسلام والے ہی رہیں گے اسلام والی اس ملک کو حکومت کریں گے کیا بات ہے کیا بات ہے کہ آپ کی عمر کتنی آپ کی جی میں اٹھارہ سال اٹھارہ سال کی عمر میں اتنی بڑی بڑی باتیں ہیں کیا بات ہے بابا جی کا فیضان ہے بس بابا جی کا فیضان ہے بابا جی کا فیضان یہ فون پر بیل بھی آپ نے بابا جی کی لگائی ہوئی ہے جی ہم الحمدللہ ہر چیز ہماری زندگی بابا جی کے نام بس کوئی انگلیس ٹیون کیوں نہیں لگائی ہو یہ کوئی جیسے لوگوں نے انڈین گانے لگائے ہوتے ہیں انگلیس ٹیونز لگائی ہوتے ہیں آپ نے بابا جی کی تقریل لگائی ہو ہے ٹیون پہ بھی میں بابا جی کولی لیول کا سٹوڈنٹ ہوں لیکن ہمیں بابا جی نے شعور دیا انہوں نے بتاتایا کہ یہ فرنگیوں والی جو زندگی ہے یہ کوئی زندگی نہیں زندگی صرف وہ ہی ہے جو اسلام کے نام پہ میں کپس کالیج کا سٹوڈنٹ ہوں وہاں پہ بھی کام کر رہے ہیں دین کا کام کرتے ہیں اور کئی دوست باب باتیں بھی کرتے ہیں لیکن جب عمل دیکھتے ہیں تو وہ وہ بھی کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں یار یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ پوری کر کے رہتے ہیں کوئی آخری پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اپنی دو لائنز میں بتا دیں کہ آپ نے بابا جی کی زندگی سے کیا نچھوڑ نکال ہے زندگی کس طرح جینی چاہیے بابا جی اور علامہ اقبال یہ دونوں ہیں تو ان سے یہی ہے کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز کیا ہے لوہ کلم تیرے ہیں اور بابا جی فرماتے ہوتے تھے دین نل جڑا پنگا لیندہ دین فیر انہوں چھڑڑا نہیں شکریہ ناظرین ہمار ساتھ بھائی ہیٹ میں سمجھا دیا کہ اس وقت پنجاب سے لے پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں اس وقت لبائک کی صدای آ رہی ہیں اب بتائیے کمنٹ بوکس میں آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں اور انتظامات کے حوالے سے ہم نے جن لوگوں سے انٹرویوز کیے سب ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ بار